دوسری دلیل کہ صحابہ نے صرف قرآن خود سے نہیں پڑھا یو علموہم الكتاب ان کو قرآن اور حکمت کس نے سکھائی بولو بھائی نبی نے تو صحابہ کا لنک کس سے برائراز قائم ہوا نبی سے تو کیا صحابہ کے بعد کوئی بخاری مسلم خود یا قرآن خود پڑھ کے پورا اسلام سمجھ سکتا ہے پوری ہدایت پہ آ سکتا ہے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے نبی نے صحابہ کو حدیث بتائی ہے یو علم سکھائی ہے سیکھنا تربیت کو کہتے ہیں ٹریننگ صحابہ نے حدیثوں کا علم بھی حاصل کیا اور ساتھ ساتھ پیغمبر سے سیکھا بھی ہے آج اگر کوئی کہتے ہیں میں برائراز پیغمبر سے سیکھتا ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کہ نبی ان کو کتاب اور حکمت باقاعدہ سکھائیں گے تو نبی کا کنیکشن صحابہ سے برائراز ہوا ہے تب صحابہ ہدایت پہ چلے ہیں اور تابعین کا پھر کس سے ہوا بولو نا بھائی صحابہ سے جب تابعین کا صحابہ سے ہوا وہ بھی اس لیے کہ جب صحابہ برائراز نہیں سیکھ سکتے تھے ان کے لیے رجال چاہیے نا رجل چاہیے نبی تو تابعین کو بھی رجال چاہیے کی نہیں چاہیے وہ رجال کون ہے اب نبی تو نہیں رہے نبی سے سیکھے ہوئے لوگ موجود ہیں جن سے اب کون سیکھے گا تابعین سیکھیں گے اور انہیں سیکھا تب ہی تابعین کی جب بھی ہم صحابہ پڑھتے ہیں فلان کی اتنے سال صحابہ اٹھائی فلان کے پاس اتنے سال رہے ورنہ وہ بھی حدیثوں کی کتاب جمع کر کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کسی کی صحابہ میں رہنے کی ان کو کیا ضرورت تھی پھر تابعین کے بعد تابع تابعین یہ اہل حق کا جو سلسلہ ہے روحانی باپ دادا ان کو کہا جاتا ہے یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا اس سلسلے میں گمراہ لوگ بھی پیدا ہوں گے لیکن اگر اہل حق کے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے نہیں آری میرے خالے باست سمجھے اس کے اس سلسلے سے جو ہٹے گا نا وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں ہو سکتا چاہے وہ بخاری مسلم کے صبح و شام حوالے دے دے کے آپ کو اللو بناتا رہے بیٹھ کے اس کا مطلب وہ غلط تشریح کر رہے حدیث ہوگی وہ ہدایت پر نہیں ہے اب میں ان گمراہ لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے روحانی باپ دادا کا سلسلہ پیش کرو وہ کہتے ہیں امام بخاری وہ کہتے ہیں امام ترمیزی آج سے گیارہ بارہ سو سال پہلے چلے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیڑھ ہزار تقریباً بارہ سو سال سے امت بزرگ لیس چلی آ رہی ہے نا جبکہ یہ صحیح حدیث کے حدیث میں تو بزرگ لیس امت ہوگی نہیں سلسلہ میں آپ کو دس دفعہ اپنا سلسلہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے کن علماء سے علم حاصل کیا حدیث کس سے پڑی حدیث کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا تفسیر کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا میں جو قرآن پڑھتا ہوں تجویت کے ساتھ وہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا تذکیہ قرآن نے کہا وَأَيُوزَكِّهِمْ نبیین کا تذکیہ بھی کریں گے تذکیہ کا مطلب ایسی تربیت کرنا کہ ظاہر باطن پاک صاف ہو جائے انسان بن جائے انسان یہ تذکیہ میرا ہوا کے نہیں ہوا یہ تو میں نہیں دعویٰ کرتا لیکن تذکیہ کی کوشش ہم نے کن بزرگوں سے کی ان بزرگوں کا سلسلہ پھر ان کے بزرگ کون تھے ان کے کون تھے یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کے نام پہ آپ کہتے ہیں فلاں بابا بھی ایسا وہ فلاں بھی ایسا وہ فلاں بھی ایسا پھر ہم کہتے ہیں سچی مچی کے بابے کون ہیں وہ تو بتا دو نا وہ کہتے ہیں سچی مچی کے امام بخاری ہیں اس کا مطلب ہے امام بخاری کے بعد یا تو پیدا نہیں ہوئے یا آپ ان کا نام بتانے سے شرما رہے ہو ٹھیک ہے نا کیونکہ جن بزرگوں کا آپ نام لوگ ہیں نا ان میں آپ کے باب دادا نہیں آ رہے ہوں گے ہنفی آ رہے ہوں گے یا شافی آ رہے ہوں گے صحیح نا ہندوستان میں جتنے بھی آئیں گے سارے بزرگ آگے جا کے ہنفی سب ہنفی ہو جائیں گے اور آپ کو لفظیں ہنفیت سے کیا ہے چڑے آپ سارا دن انہی کے خلاف بولتے رہتے ہو تو آپ ان کو اپنے کھاتے میں کیسے ڈالو گے آپ یا کوئی ایسا آ رہا ہوگا جس کے نظریات سے آپ کے نظریات بالکل مختلف ہوں گے تو یہ خوب یاد رکھیں کہ انسان ریسرچ کے قابل یا تحقیق کے قابل یا ہدایت میں جس کو فالو کیا جائے اس کی سب سے پہلی شرطی ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے علم کس سے حاصل کیا اور پھر جس سے حاصل کیا اس کا برحق ہونا کس لئے ثابت کریں گے اس نے کس سے اس نے کس سے اس کا بابا کون تھا اس کا بابا کون تھا یہ بابوں کے بغیر آپ اس فہرس میں حدیث کی روشنی میں آ ہی نہیں سکتے جن کو ہدایت یافتہ کہا گیا ہے تو یہ جو کہتے ہیں میں بابی نہیں ہوں یہ خود اپنی گمراہی پہ مور لگا رہے ہوتا ہے